اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو ڈھک کر نماز پڑھنے کی تعلق سے پوچھا گیا ہے جو آج عموماً ماسک لگا کر کے نماز پڑھنے ہیں لوگ تو کیا یہ جائز ہے دیکھیں نماز پڑھتے وقت یہ ماسک ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اس کے تعلق سے کئی روایات ملتی ہیں کتبہ حدیث میں ابودعوت کے اندر آپ دیکھیں چھ سو تیتالیس نمبر حدیث سکس فورٹی تری نمبر حدیث میں واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صدل سے منع کیا ہے یعنی کپڑوں کو لٹکانے سے منع کیا ہے یا کپڑے صدلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنوں میں جو ہے اختلاف ہے کئی لوگوں نے جہاں لگ الگ معنی بیان کی ہیں کسی نے کہا ہے کہ اپنے سر یا کندوں پر اس طرح کپڑے ڈال لیں کہ دائیں بائیں طرف لٹکے رہے اور صاحب نہایہ کہتے ہیں کہ کپڑے کو اس انداز سے اپنے اوپر لپیٹ لیا جائے کہ ہاتھ بھی اندر بند ہو جائیں اور رکو سجود میں بھی ان کو ہاتھوں کو باہر نہ نکالا جائے تو اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے فرمایا وَأَنْ يُغَتِّ الرَّجْلُ فَاہُ اور اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا کہ انسان نماز کی حالت میں اپنے موں کو ڈھک کر کے نماز پڑے تو یہ واضح حدیث موجود ہے صحیح روایت ہے البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کچھ نئے حسن بھی قرار دیا ہے اس کو امام بن خزیم رحمت اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے باب انہی عن تغطیت الفمی فی السلاتی کہ نماز کی حالت میں اپنے موں کو ڈھاکنے کی ممانعات یہ باب بان کر کے پھر یہ والی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر سے منع کیا اور اپنے موں کو نماز کی حالت میں ڈھکنے سے منع فرمائے ہیں تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کسی بھائی کے سوال پر کہ آج جو یہ طریقہ اپنا لیا گیا ہے مسجدوں میں دور دور کھڑے ہونا اور موں کو ڈھک کر کے نماز پڑھنا اس میں بہت ساری حدیثوں کے مخالفت ہو رہی ہے صفبندی نہیں ہو رہی جس میں بہت سخت تاقید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے صفبندی کی پیر سے پیر کندے سے کندے ملا کر کے کھڑے ہونے کی بہت سخت تاقید ہیں اور موں ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب تک یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے اجازت دیئے اس حالت میں جبکہ مسجد میں آنے میں تکلیف ہو پریشانی کا باعث بنے تو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے حالات میں اگر مسجد میں پڑھیں تو یا باقاعدہ صفبندی کر کے مکھول کر کے نماز پڑھیں یا پھر گھروں میں ہی آپ باجمات جس طرح پڑھتے رہے ہیں گھر والوں کو ملا کر کے باجمات نماز پڑھیں مل مل کر کے اس طرح صفبندی کر کے نماز پڑھیں کہ نماز صحیح ہو جائے ایسے تو نماز درست ہوتی ہی نہیں ہے نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح سے یہ پڑھی جا رہی ہیں دور دور کھڑے ہو کر کے نماز بھئی یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے کوئی اور چارہ نہیں یا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں ایسی مجبوری آ گئی کہ بھئی اسی طرح پڑھنی پڑھ گی اب تو نماز ایسا مسئلہ تو نہیں ہے تو کیوں نہ جو ہے اور کچھ دن رکھ کر کے ہم گھروں میں ہی جس طرح اب تک پڑھتے رہے اسی طرح پڑھتے رہیں گھر کے اندر اور سنت کے خلاف فرضی سے اپنا آپ کو باز رکھیں اس طرح سے مسجدوں میں آ کر کہ باجمات نماز پڑھنا کہ دنیں دور دور کھڑے ہونا دو دو تین تین فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر کے اور مو ڈھک کر کے نماز پڑھنا اس میں تو بہت ساری حدیثوں کی کھلی خلاف فرضی ہو رہی ہے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کھلی خلاف فرضی ہو رہی ہے اس طرح نماز نہیں ہوتی سہی لہٰذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم گھروں میں ہی نماز پڑھنے اس کی اجازت ہے چھوٹ ہے ہمیں گھر میں نماز پڑھنے کی تو سنت کے مطابق ہم گھر میں نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ ہماری نیتوں کے مطابق باجمات مسجد میں پڑھنے کا ہی انشاءاللہ سواب دے گا لہٰذا ہم مو ڈھک کر کے نماز نہ پڑھیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے محدثین نے اس پر واقعہ دباب بان کر سمجھا ہے کہ مو ڈھک کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے نماز کے وقت مو کو کھل لینا چاہیے ماسکو اغیرہٹا دینے چاہیے اور مل مل کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹیں کہ آپ اپنے اس یورپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں شکریہ